اسلام علیکم موزو سامین آج آپ کے لئے بہترین نسخہ آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیو یہ ویڈیو بلکل آپ آخری تک دیکھیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اور یہ جو بہترین نسخہ آپ کے لئے لائے ہیں شگر سے بلکل جو خاتمہ ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے وہ نوٹ کر لیجیگا تین لیٹر جو اونٹ کا دودھ ہے وہ آپ نے عبالنے کے لئے دیکھچی میں ڈالنا ہے اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو اونٹ کا دودھ ہے وہ بلکل ہی اوریجنل ہو اور بلکل صاف ہو اور تازہ ہو اور اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھچی میں ڈال کے اور عبالنا ہے اور عبالنے سے پہلے ایک ہم اس میں جو دوائی ڈالیں گے وہ ہے ایک چڑی بوٹی ہے جو بیابان میں بھی پائی جاتی ہے اکثر جنگلات میں پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹوہو کہتے ہیں جو بہت ہی کروا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کا کلر بھی دیکھیں اکثر ییلو ہوتا ہے اور دانا بھی ہوتا ہے اس کو کاٹ کے یہ آپ نے ایک ایک پاؤ کے دو لینے ہیں تقیباً آدھا کلو جو ہے اس کا آپ نے لینا ہے اور یہ دو تین لیٹر کے اندر یہ آدھا کلو جو ٹوہو ڈالنا ہے کاٹ کے یہ دیکھیں اب دودھ اور ٹوہو کو اُبالنا ہے اور اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ اس کے اوپر سے کوئی چیز جائے نہاں اور نہ ہی اس کا کوئی نیچ سے تلہ لگے اس کو مکمل آپ نے ہلاتے رہنا ہے اور یہ شگر کا بہترین علاج ہے اور یہ ایک حکیمی اور یونانی نسخہ ہے جو آپ بلکل استعمال کریں گے اور انشاءاللہ اس کا ریزلٹ آپ کو ضرور ملے گا اور آپ بلکل فیل کریں گے اور بلکل فیل کریں گے کہ شگر آپ کی جڑ سے ختم ہو گئی ہے اور اس کے کیا کرنے ہیں آپ نے کہ جو اس کے کیپسول بنتے ہیں یہ کیپسول کیسے بنیں گے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو میرے بھائی اس کو آپ نے آنچ پہ پکاتے رہنا ہے جیسے ہی یہ بوائل ہو جاتا ہے بوائل ہوتے ہی یہ کیا ہوگا جیسے ہی بوائل ہوگا تو یہ دودھ ابلنا شروع ہو جائے گا اور یہ دودھ گرے گا تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو مکمل اچھی طریقے سے ہلاتے رہنا ہے اور اس پہ نظر سانی رکھنی ہے یہ ایک یونانی طریقہ آپ کو آج میں آپ کے لئے خاص خصوصی نسکہ لیا ہوں جو کہ آپ کے لئے ایک بہت ہی مفید ثابت ہوگا تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ نے بالکل ہی آکر تک دیکھنی ہے کیونکہ طریقے کار جو ہے اس کا وہ آپ نے فالو کرنا ہے اور فالو کر کے اس کے بعد ہی آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے لیکن یہ خاص شگر کے لئے بھی ہے اور جس کو قبض ہوگرہ ہوتی ہے اس کے لئے بھی یہ بہترین اس کے لئے بہترین علاج ہے کیونکہ اس کے اندر یہ جو جڑی بوٹی پائی جاتی ہے یہ افثر اس سے جو دوائی بنائی جاتی ہے جس کو قبض ہوتا ہے اس سے بھی بنائی جاتی ہے دوائی اور جو ہے کیا نام ہیں اس کو کبز کے جو بیماری ہے اس کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹوہو اس کو کہتے ہیں اور اس سے علاج مقتل بیماریاں ہوتی ہیں مقتل بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے لیکن بہترین علاج آپ کا شگر کا ہے جو اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لایا ہوں اور شگر کو جڑ سے ختم کرنے کا فارمولا ہے یہ آپ کے لئے اور انشاءاللہ آپ کو بلکل پسند آئے گا اور انشاءاللہ جو فارمولا ہے اس کو استعمال کریں گے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے اور اس کو اپنے ڈیلی کے بیسس پہ استعمال کرنا ہے ایک نہار مو صبح کیپسل کھانا ہے اور ایک رات کو کھانے کے بعد پھر آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے یہ آپ کو کچھ وقت کے لئے آپ کو پیٹ بھی ڈھیلا کرے گا مطلب کبز آپ کا توڑ دے گا اگر آپ کو ہوگا تو یہ نہ سمجھے کہ آپ کا پیٹ خراب ہوگا لیکن پیٹ خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا کڑواپن ہوگا اب دیکھیں ہم نے اس کو بلکل ہی دودھ کو اور وہ بلکل خوشک ہو گیا ابھی دیکھیں کیا اس کا شیپ بن گیا ہے اب دیکھیں اس کو ہم ابھی کیا کریں گے اس کو نکال کے ایک پلیٹ میں اس کو خوشک کرنا ہے خوشک بھی آپ نے دھوپ میں نہیں کرنا ہے اور اس کو خوشک آپ نے چھاؤں میں کرنا ہے ائر کنڈیشن ہو تو اس میں بہتر ہے ایک سے دو دل لگتے ہیں اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر کے آپ نے کیپسول بنانے ہیں دھائی سو گرام اس سے زیادہ نہیں تو امید کرتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ یہ استعمال کریں گے اور آپ ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کے تعاون کا شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی اور لائک کیا اور آپ کے کمیٹس ہمارے لئے قابل احترام ہیں اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ ہمیں ضرور بتائیں گے کمیٹ کے تھرو شکریہ اللہ حافظ اللہ آپ کو حفظ امان میں رکھے تائنکیو